کہتا ہر پختون ہے عمران حمدہ خون ہے رہائی نہیں انشاءاللہ پی ٹی آئی کے کارکون عمران خان کو کند پر پیٹا کر اڈیالہ جیل سے نکالیں گے یہ ابھی بس چند ہی گینٹوں کا فاصلہ ہے ہمارا اور اڈیالہ جیل کے درمیان چند ہی گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے جب ہمارے خان کی وزریعظم بننے کا اعلان ہوگا اور ہم خان غاب کو یہ بھی افر کریں گے کہ ہمارے اینے سے آکے الیکشن لڑے کیونکہ ہم اس میں جو ہے نا اپنے عزت افضائی سمجھتے ہیں پشاور جو ہے نا ہمیشہ خان کا تھا خان کا رہے گا پشاور پی ٹی آئی کا تھا پی ٹی آئی کا گلت تھا اور پی ٹی آئی کا گڑ رہے گا انشاءاللہ پی ٹی آئی کی افتتہ کی بھی کیسے ہوئی تھی اور یہ لہر بھی جو ہے نا کی بھی کیسے اٹھے گی اور پورے پنجاب کو اپنے لپیٹے میں لے گی پور آمن طور سے جو ہے نا پور آمن طریقے سے ووٹنگ جارہ رکے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی ووٹوں کی حفاظت کریں گے اس پر پیرہ دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے پی ٹی آئی کی فتح کا اعلان ہو چکا ہے نا کی فتح کا اعلان ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو یہ تعداد بتا رہی ہے نوجوانوں کا یہ جنون بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان آنے والا وزیراعظم ہے اور بس کچھ ہی گھنٹیں باقی ہیں کچھ ہی گھنٹیں باقی ہیں ہم اپنے خان کو اڈیالہ سے نکالیں گے اور وزیراعظم کی صحیح روطی بھی بٹھائیں گے آسان میں کو میں حوصل ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں پشاور جمیل جوک میں موجود ہوں آپ یہ پیچھے مناظر دیکھ سکے ہیں پیچھے ہر جماعت کے جننے لگے ہیں ہر جماعت کے کیمپ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کو دیکھیں یہاں ایک بری تعداد میں نوجوان جمع ہے اور ابھی اس وقت تک بھی پولنگ کا سلسلہ مسلسل تیزی سے جاری ہے ایک بری تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں لوگوں سے بات بھی کریں گے پوچھیں گے ان کے جذبات کیا ہیں یہ مناظر یہ مناظر ہیں یہاں پہ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ کیمپ لگے ہیں اور یہاں آپ رج دیکھ سکتے ہیں ایک بری تعداد میں یہاں لوگ جمع ہیں جو یہاں لسٹیں بند رہی ہیں انتہیں بات کرتے ہیں برو سے السلام علیکم السلام علیکم کیسا جا رہے ہیں آپ کل سلسلہ الحمدللہ اللہ کرم کرم سے بلکل فٹ فارٹ جا رہا ہے انشفارٹ جا رہا ہے اچھا مجھے بتائیں لوگ بڑھتیاں بنوانے کے لئے یہاں پہنچ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں لوگوں کو دیکھیں بسم اللہ الرحمن اگر ہمارے مشہران آزاد بھی کرے ہوئے ہیں ہمارا ایک بیج ہے اور دوسرا لازگاڑی ہے ہاتھ گاڑی جو ہوتے ہیں تو ہر ایک آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پولنگ سٹیشن خالی پڑے ہوئے اور پی ٹی آئی کا جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں ہم جو ہے نا ہم 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 پور آمن طور سے جو ہے نا پور آمن طریقے سے ووٹنگ جا رہے رکھی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی ووٹوں کی حفاظت کریں گے اس پر پیرا دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے پی ٹی آئی کی فتح کا اعلان ہو چکا ہے پی ٹی آئی کی فتح کا اعلان ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو یہ تعداد بتا رہیے نوجوانوں کا یہ جنون بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان آنے والا وزیراعظم ہے اور بس کچھ ہی گھنٹے باقی ہے کچھ ہی گھنٹے باقی ہم اپنے خان کو اڈیالہ سے نکالیں گے اور وزیراعظم کی صورتی بھی بٹھائیں گے لیکن جی عمران خان کو اڈیالہ سے نکالیں گے وزیراعظم کی کرسی پر بٹھائیں گے یہ پشاورے میں جوشو جذب ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی اتداد میں یہاں لوگ جمع ہیں جو یہاں ووٹر لسٹ بنوانے پرچی بنوانے آئے ہیں السلام علیکم سار والیکم السلام کیا جوشو جذب ہے اس ٹائم تک مسلسل لوگ آ رہے ہیں اور جا کے ووٹ کاس کیے جا رہے ہیں کیا کہیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت جنون چل رہا ہے جنو جوانوں میں اور پتیرہ انشاءاللہ بڑی لیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے بڑی لیڈ کے ساتھ جیتیں گے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹائم پشاور کے مناظر ہیں ایک بڑی اتداد میں یہاں نوجوان جمع ہے ووٹر پٹیاں بنوائی جا رہی ہیں ووٹ کاس کیے جا رہے ہیں اور یہ جو پولنگ ہے لیڈیس پہ صحیح ہے لیڈیس پہ صحیح ہے لیڈیس پہ صحیح ووٹ ڈالتے ہیں جوان بھی صحیح ڈالتے ہیں کس کو ڈالتے ہیں عمران خان آف حضل علیہ اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک بڑی اتداد میں لوگ جمع ہیں جی کون بات کرنا چاہ رہے ہیں اچھا آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اس طرح ایک بڑی اتداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کیمپ ہے وہاں لوگ جمع ہیں آگے چلتے جائیں گے آپ کو دکھائیں گے مصریف جماعتوں کے کیمپ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ ہے یہاں ایک بری تعداد میں لوگ جمع ہیں یہاں ہر جماعت کے کیمپ لگے ہیں لیکن جس بھی کیمپ میں جائیں تحریک انصاف کے کیمپ پر رشت نظر آتا ہے اور آج اس طرح تحریک انصاف کے جس طرح کیمپ پر رشت نظر آ رہا ہے یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ عمران ہان جی چکا ہے عمران ہان کی فتح ہو گئی ہے اور عمران ہان کی فتح پشاور سے یقین ہی ہو گئی ہے نوجوان سے بات کرتے ہیں نوجوان السلام علیکم وعلیکم السلام جی یہ دیکھ کر کیا لگ رہا ہے شام کو کیا دلٹائے گا انشاءاللہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا انشاءاللہ ضرور عمران خان کو نکال کر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آگے جا کے آگے جا کے یہاں پتید لوگوں سے بات کرتے ہیں پروشتے ہیں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ پشاور کے مناظر ہیں آپ یہ پشاور کے مناظر دیکھ سکتے ہیں اس طرح ایک بڑی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہیں اور ان لوگوں نے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور ہمارا فیصلہ عمران ہانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس طرح ایک بڑی تعداد میں آگے چلتے ہیں اس طرف جاتے ہیں اس طرف جا کے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ٹھاک آپ پچھے ٹھیک ٹھاک یہ کیمرمن کو کہوں گا یہ مناظر دکھائی یہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ڈزلٹ آگیا ہے اعوذ باللہ امن شیطان نجیم بسم اللہ الرحمن یہ تو آپ ابھی آیا ہے اگر صبح آٹھ بجے سے لے کے ابھی تک جو کام چل رہا ہے میں نے کہا کہ ایک منٹ کے لئے یہ لوگ چھوٹ دی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ صرف خان صاحب کو اٹھے دن ہے اور خان کا جو ہے یہ لیڈر ہے ہمارا فضل الرحی صاحب امپئے اور جو امن ہے وہ عاصف علی خان ہے وہ کہ جوگ درجوگ ہی آرہے سارے شام کو کیا دیکھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ جیل میں آپ کے ووٹوں کے متعلق ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ اسے ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ آئے گا ہمارا خان 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 وزیر اعظم ہمارا انشاءاللہ خان ہی ہوگا انشاءاللہ اور ہمارا جو ہے ادری کے پیکے کے سارے لوگ جو ہے ایک سو پندر ہے ایک سو پندر کی ایک سو پندر سیٹی ہمارے انشاءاللہ تو انشاءاللہ جیت ہی ہمارا جیت ہے انشاءاللہ دیکھیں جی یہ مناظر ہیں اس طرح میں ہیبر پہتونہا میں ہیبر پہتونہا چھایا ہوا ہے ہر طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ایک بڑی تداد میں نظر آ رہے ہیں جو یہاں ووٹر پرچیاں بنوانے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شاہم کو یہاں امران خان کی جیت ہو جائے گی باقی سار امران خان اڈیالا جیل میں منتظر آپ کے ووٹوں کے کیا سمجھ سے رہائی ہوگی آپ کے ووٹوں کے ذریعے نہیں رہائی نہیں انشاءاللہ پی ٹی آئی کے کارکن امران خان کو کندے پر پیٹا کر اڈیالا جیل سے نکالیں گے یہ ابھی بس چند ہی گینٹوں کا فاصلہ ہے ہمارا اڈیالا جیل کے درمیان بس چند ہی گینٹیں باقی یہ چند ہی گینٹیں بعد آپ دیکھیں گے جب ہمارے خان کی وزریعظم بننے کا اعلان ہوگا اور ہم خان آپ کو یہ بھی افر کریں گے کہ ہمارے اینے سے آکے الیکشن لڑے کیونکہ ہم اس میں جو ہے نا اپنے عزت افضائی سمجھتے ہیں پشاور جو ہے ہمیشہ خان کا تھا خان کا رہے گا پشاور پی ٹی آئی کا تھا پی ٹی آئی کا گلتا اور پی ٹی آئی کا گڑ رہے گا انشاءاللہ پی ٹی آئی کی افتتہ کی بھی کیسے ہوئی تھی اور یہ لہر بھی جو ہے نا کی بھی کیسے اٹھے گی اور پورے پنجاب کو اپنے لپیٹے میں لے گی بہت سلام بہت شکریہ جی بہت شکریہ یہ بناتا رہا ہے بہت انہا کے کہتا ہر پختون ہے عمران ہمارا خون ہے کہتا ہر پختون ہے عمران ہمارا خون ہے عمران خان زندہ آئی